موسیقی 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 ہمارا کام ہے روڈ ٹریپ اور خوبصورت ویو آپ لوگوں کو دیکھانا ہے اور ساتھ میں آپ سے یہ ارکماز کرتے ہیں کہ ڈریور ہزارات موٹروے پہ گاڑی چھلاتے ہوئے لینڈ ڈسپلن کی پابندی کریں اور جب آپ لینڈ تبدیل کرتے ہیں تو انٹیکیٹر لازمی لگائیں سپیڈ لیمٹ پہچھانے کیونکہ اختیاط آپ کی زندگی کا زامن ہے ناظرین اکرامسٹو قدم یہ جہلم پلکراس کر رہے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو جاتے جاتے راستے کے خوبصورت ویو دکھاتے چلیں گے اصل میں ہم بھی توڑی مرجنسی میں جا رہے ہیں جلدی ہمیں راستے میں سٹے زیادہ نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے ہم آپ لوگوں کو بہترین ویو نہیں دکھا سکیں البتہ یہ ہے مختصر سا ویو جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم نے یہ جہلم پلکراس کیا ہے اور آگے جہلم کی سرسبز و شاداب زمینوں میں ہمارا سفر جاری وساری ہے آپ لوگ بھی دعا کریں انشاءاللہ کہ ہمارا سفر بخیریت ہو اور یہ ایم تری موٹرو ہے جی اسلام آباد پہ ہم جا رہے ہیں اسلام آباد کی طرف اس وقت ہم نے جہلم پلکراس کر دیا جی جی تو ناظرین یہ ہے دریائے چناب اب اس وقت ہم دریائے چناب کے پل پہ ہیں اور آپ لوگوں دیکھ رہے ہیں دریائے چناب کا ویو اب ویسے دریائے میں تو جتنا شور مچا ہوا تھا کہ پانی بہت چوڑا ہے اور سلاب کے سماؤلے وہ چیز تو نہیں ہے البتہ میڈیا پہ خبریں کم ہو گئی ہوئی ہے کیونکہ لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چوڑا ہے اس وجہ سے کہ یہ کوئی بھی چیئرمن تحریک انصاف کے حق میں نہیں بولتے ہیں اور میڈیا بیکاو میڈیا شروع ہوا ہے آج کل انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا جی دریائوں میں پانی چوڑ دیئے انڈیا نے اور فلانی جگہ سلابے فلانی جگہ سلابے موٹرے پہ آتے ہوئے ہم نے راستے پہ کسی بھی دریائے میں یعنی کہ دریائے راوی دریائے جیلم اور یہ اب ہم نے کراس کیا دریائے چناب کسی بھی دریائے میں ہم نے سلاب کا سا ماحول نہیں دیکھا صرف میڈیا کی یہ جھوٹ جو ہے اور یہ فراد اس لیے ہے کہ لوگ ٹی وی دیکھنا شروع کریں تو میں میڈیا والوں کو یہ عرض کروں گا کہ بھئی ٹی وی ہم نے تب تک نہیں دیکھنا ہے جب تک خان صاحب دوبارہ نہیں آتے ہیں حکومت میں اور وزیراعظم نہیں بنتے ہیں بیکاو میڈیا پہ ہم بیچتے ہیں لانت اس لیے ہم نے کوئی ویڈیو شیڈیو کوئی جیو اور کوئی بھی چینل نہیں دیکھنا ہم نے دیکھنا ہے سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے پلٹ فارم سے ہم آپ لوگوں سے مخاطب ہیں کہ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے کسی بھی دریائے میں کوئی سلابی صورتحال نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین کرام اس وقت ہم یہ پہنچ گئے کلرگاہر کی پہاڑییں شروع ہو گئی ہیں اور اب ہمارا سپیڈ لیمٹ بھی کم ہوگا تو آج کا یہ روڈ ٹرپ تھا ہمارا خوبصورت ایریاز کا اور خوبصورت ایریاز میں سے ہوتے ہوئے ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ خوبصورت ویو اب آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں سامنے پہاڑیاں یہ ہے کلرگاہر کی پہاڑیاں اور ہمارا رخ ہے اسلام آباد کی طرف وہ کہتے ہیں کہ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل اور کوئی ہماری طرح عمر بر سفر میں رہا تو ناظرین اکرام یہ ڈریونگ ایک ایسی جاپ ہے کہ ہم ٹک کے ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں ہمارا سفر لگا رہتا ہے اور وہ سفر اور روڈ ٹرپ اور ویوز آپ لوگوں کے ساتھ چین ہم شیئر کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی یہ کلرکار کی وہ پہاڑیاں کہ یہاں پہ کہتے ہیں جی کہ خرگوش کا شکار بہت زیادہ ہوتا ہے کسی دن ہم شکار کرنے بھی آئیں گے لیکن پتہ نہیں کہ مزدوری سے کب فرصت ملے گی اور کب ہمیں وہ موقع میسر آئے گا کہ ہم آئیں گے یہاں پہ شکار کی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایسے موسم میں جب یہاں پہ شکار آباد ہوں وائیڈ لائف والوں سے چپ چپا کے کیونکہ ہمارے پاس پرمٹ تو ہے نہیں ہم نے خفیہ طریقے سے یہ شکار کرنا ہے اور وہ بھی گن استعمال نہیں کرنی ہے کڑکی استعمال کر کے نہ اس سے پکڑنا ہے خرگوش کاش ان پہاڑوں پہ بھی کوئی درختیں لگائے چھیڑ اور سپروز کے درخت کی کرو وغیرہ کہ جنگلات لگ جائے تو کتنے خوبصورت لگیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ کامیب نہ ہو کیونکہ یہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے سٹے ایریا کلرکار کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں جو کہ یہاں پہ یہ اوٹن آتا ہے سٹے ایریا آتا ہے کافی اچھا ماہول ہے تو اب انشاءاللہ ہمارا سفر ایسی جاری رہے گئے یہ لگہ ہے چکری کا جو کہ چکری اب ہم کراس کر رہے ہیں انشاءاللہ چکری پہنچ گئے ہیں اور چکری سے اب ہم گزر رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف گامزن ہیں اور یہ چکری کا ہے سٹے ایریا پیٹرول پمپ یہاں پہ آپ سٹے کر سکتے ہیں ناظرین ایک کرام ماشاءاللہ اب ہم پہنچ گئے جی اسلام آباد انٹرچینج بھی موٹروے سے اتر رہے ہیں اسلام آباد پہنچنے پہ ہم نے سوچا کہ بھئی اپنے ناظرین کے ساتھ ادھر کبھی بھی شیئر کریں تاکہ ناظرین کا انٹریٹیلمنٹ برابر رہے یہ ہم جی ٹی روڈ کراس کر گئے جی اسلام آباد میں انٹری ہونے کا پہلا دروازہ یعنی کہ اب ہم اسلام آباد شیئر میں انٹری ہو گئے خیر سے موسیقی جی تو ناظرین اس وقت اسلامباد کبھی ہو آپ دیکھ رہے ہیں ہم اسلامباد پہنچ چکے ہیں اور آگے ہم جا رہے ہیں کوئی حساس جگہ میں جہاں سے کوئی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی انشاءاللہ وہ اپسی پہ کوئی بہتر ویڈیو اور خوبصورت ریزلٹ آیا تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں یہیں پہ اسی سین کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو اور ویلاگ میں روڈ ٹرپ خوبصورت ویو کے ساتھ اتنی دیر تک کے لیے اجازت دیجئے اور اپنا خیال رکھئے ساتھ میں اپنے اس چینل کا بھی خدا حافظ